بائیس سکوپ کی باتیں دوستو اگر باتیں خون خرابے کی ہوں حتیہ اور رہسے کی ہوں قانون اور اس کے دعو پیچ کی ہوں تو انہیں کم سے کم سریلا نہیں کہا جا سکتا شاید اسی لیے بی آر چوبڑا نے دو مرڈر میسٹریز ایسی بنائیں جن میں ایک بھی گانا نہیں تھا ایک فلم تو تھی قانون اور دوسری تھی اتفاق اتفاق سے آج بائیس سکوپ کی باتیں انہی میں سے ایک فلم کو لے کر کی جا رہی ہیں فلم کے نام کا اندازہ شاید آپ نے لگا لیا ہوگا اتفاق فلم اتفاق کے بارے میں خوج بین کی ہے اشوک ایر نے پروگرام کو بنانے میں مددکار ہیں پی کے اے نائر اور فلم اتفاق سے جڑی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں پروگرام کے پروڈیوسر لوکی اندر شرما زندگی اتفاق ہے زندگی اتفاق ہے کل بھی اتفاق تھی آج بھی اتفاق ہے زندگی اتفاق ہے یہ گانا فلم اتفاق کا نہیں ہے دوستو اصل میں فلم اتفاق میں تو کوئی گانا تھا ہی نہیں یہ گانا ہے فلم آدمی اور انسان کا فلم آدمی اور انسان کا یہ گانا فلم اتفاق کے نام کرن کے لیے بے شک ذمہ دار کہا جا سکتا ہے فلم آدمی اور انسان بی آر فلم کی ایک بڑی فلم تھی اور سن 1969 میں بنائی جا رہی تھی اسی فلم کے بیچ میں ایک رکاوٹ آگئی تھی جس کے بادولت ترت پرت ایک چھوٹے بجٹ کی فلم بنائی گئی اور جس کے ٹائٹل چہین کا کام بھی ساہر لدھیانوی کے لکھے اس گانے کی بادولت ترت پرت ہو گیا اتفاق میں اس کی لاش دیکھتی اپنی آنکھوں تو اس کی لاش دیکھتی تم نے کچھ نہیں دیکھا تم پاگر ہو جب سے تم نے اپنے بیوی کا خون کیا ہے اس کی لاش دیکھنے لاش تمہارے دماغ پر خوابی ہو گئی یہ چھاں گئی ہے تم جہاں بیٹھاتے ہو وہاں تم نے لاش دکھائی تھی برنا کہیں کوئی لاش نہیں کہیں کوئی خون نہیں ہوا یہ سب تمہارا بہن ہے تصور ہے کلپنا ہے تمہاری بی آر فلمز کی دھرمیندر سائرہ بانو فیروز خان اور ممتاز جیسے سٹارز والی فلم آدمی اور انسان کے نردشک تھے یش چوپڑا فلم آدمی اور انسان تین چوتھائی بن چکی تھی کہ اچانک فلم کی ہیروین سائرہ بانو کولائٹس نام کی بیماری سے گرست ہو گئی اور فلم کی شوٹنگ رک گئی بی آر چوپڑا اور یش چوپڑا نے سوچا کہ جب تک فلم آدمی اور انسان کی شوٹنگ دوبارہ شروع نہیں ہوتی تب تک کیوں نہ چھوٹے بجٹ کی ایک ایسی فلم بنائی جائے جو جھٹا جھٹ بن جائے ان دنوں گجراتی کا ایک سسپنس ٹراما بہت مشہور ہوا تھا اس کا نام تھا دھمس یہ ناٹک بعد میں مراتھی اور ہندی میں بھی منچت ہوا اس گجراتی ناٹک کی نائکہ تھی سریتا کھٹاؤ جنہوں نے بعد میں سریتا جوشی کے نام سے گجراتی رنگمنچ پر خاصا نام کمائیا خیر صاحب بی آر چوپڑا اور یش چوپڑا نے بھی ناٹک دھمس دیکھا تو انہیں لگا اس پر ایک اچھی رہ سمائی فلم بن سکتی ہے اور اسی وچار کا پرنام بنی فلم اتفاق دھمس کی کہانی چھبیس دنوں تک چلنے والی ایک گھٹنا پر آدھارت تھی فلم اتفاق کی کہانی کے ایک بڑے اور پرمک حصے کو ایک رات کی گھٹنا میں بدل کر نیا روپ دیا گیا خبردار جاہو بھئی کھڑے رونے تو گولی مارتوں گا رائے پاگل پر مط کرو میں پاگل نہیں ہوں آپ لوگ سب ہمیشہ مجھے پاگل سمجھتے رہے میرا یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب میں پاگل نہیں ہوں صرف بدنصیبی کا شکار ایک کے بعد ایک حالات میرے خلاف ہوتے رہے میں اپنے گھر سے عدالت عدالت سے پاگل کھانے پاگل کھانے سے چگمون کے گھر تک پہنچ گیا اگر گھوگوان نے ساتھ دیا ڈاکٹر صاحب تو میرے گھر سے عدالت تک کی کہانے بھی ساتھ ہو جائے گی منچ کے ناٹکوں کو پردے پر اتارنے کا کام ویسے کئی بار ہوا ہے کچھ فلموں کے نام مجھے اس سمعہ یاد آ رہے ہیں جارج برنورٹ شاہ کے ناٹک پیگ میلین کو نرماتا امیت خنہ نے من پسند کے نام سے بنایا کے بالچندر کے تمیل ناٹک میجر چندرکانت نے اونچے لوگ کے روپ میں سینما گھروں کو چمکایا مراتھی ناٹک تو می نویچ وہ میں نہیں بنی ویجے تندل کر کے ناٹک کملہ کو نام بدلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی موہن راکیش کے ناٹک آدھے ادھورے کو بھی منچ کی ہی کاسٹ کے ساتھ کیمرے میں اتارا گیا اشروچی جھالے پھولے یہ مراتھی ناٹک آنسو بن گئے پھول کا نام پا کر پردے پر آئی خبر ہے کہ آج کل گووند نہلانی اسغر وجاہت کے ناٹک جس لاہور نہیں دیکھیا وہ جمعہ ہی نہیں اسے پردے پر اتارنے کی تیاری میں ہیں ویسے منچ ناٹک ہی نہیں مجھے دو ریڈیو ناٹک بھی اس سے میں یاد آ رہے ہیں دوستو جن کا فلم کی روپ میں نیا اوتار ہوا ایک تو دنیش تھاگور کی لکھی فلم گھر جو انہی کے ریڈیو ناٹک کا فلمی کرن تھی اور دوسری انیل گانگولی کے نردیشن میں بنی صاحب جو اسی نام کے ایک بنگلہ ریڈیو ناٹک پر آدھارت تھی فلم اتفاق کے نردیشن کی باگڈور یس چوپڑا نے سنبھالی کلاکار چونے گئے راجش کھنہ نندہ سجید کمار بندو الکا مادنپوری افتخار اور جاگیردار باقی کلاکاروں تک تو ٹھیک تھا مگر فلم کی ہیروین کو لے کر بی آر چوپڑا اور یس چوپڑا میں تھوڑا مت بھید ہو گیا نندہ کی تو سیدھی سادھی بھارتی ناری والی ایمیج تھی لیکن نندہ کے ٹیلنٹ پر بی آر چوپڑا کو خاصا بھروسہ تھا کیونکہ پہلے بھی ان کے بینر تلے بنی دو فلموں میں نندہ کام کر چکی تھی ایک تھے قانون جس میں کوئی گانا نہیں تھا اور دوسری دھول کا پھول جس کے گانے آج بھی ریڈیو پر بار بار سنائی دیتے ہیں فلم اتفاق کی نائکہ کو لے کر ہوئے مت بھید میں بی آر چوپڑا کا پلڑا بھاری رہا اور نندہ ہی اتفاق کی نائکہ بنی نندہ کا کہنا ہے کہ اس رول کے لیے انہوں نے اپنے چلنے کے انداز میں بھی بدلاؤ کیا تھا گھر میں سگرٹ ہے ہم تم ویسکی پیتے ہو کبھی کبھی گھر میں ہے جب جی میں آئے گا پی لوں گا تم جاؤ اوپر آرام کروں میں یہی سو جاؤں گے یا یا کھا سو سو فی پر سو فی پر ساری رات ہم ابھی نیتری نندہ راجش خنہ سے کافی سینئر تھی راجش خنہ اس وقت نئے نئے ہی فلم سنسار میں آئے تھے ان کے اکا دکا فلمیں ہی ریلیز ہوئی تھی جیسے راز بہاروں کے سپنے اور عورت اتفاق کے بعد راجش خنہ اور نندہ کی جوڑی دو اور فلموں میں بھی دکھائی تھی ان میں سے ایک تھی سن انیس سو ستر میں آنے والی دے ٹرین جس کے نردشک تھے روی نگائچ اس کے بعد سن انیس سو بہتر میں آئی جورو کا گولام جس کے نردشک تھے ای بھیم سنگھ میرا چین کھویا ہوا ہے تماشا یہ گویا ہوا ہے یہاں کوئی سویا ہوا ہے یہاں کوئی سویا ہوا ہے وہاں لوگ بیٹھے ہیں سارے کہاں جائے ہم دو محبت کے مارے کہاں جائے ہم دو محبت کے مارے بی آر فلمز نے ایک طرف جہاں سماج کی برائیوں پر پرہار کرنے والی دھرم پتر سادھنا اور ایک ہی راستہ جیسی کامیہ فلمیں بنائیں وہیں انہوں نے جب جب رہس سے بھرے وشے اٹھائے تب بھی لا جواب فلمیں پردے پر آئیں ان کے بینر تلے تین سسپنس فلمیں بنیں پہلی تھی سن انیس سو ساٹھ میں آنے والی قانون اور دوسری اتفاق اور تیسری دھند جو سن انیس سو تیہتر میں آئی تھی یہ تینوں ہی فلمیں مورڈر میسٹری تھی اور تینوں ہی فلموں کا رہس یہ آخر تک درشکوں کو باندھی رکھتا ہے ویسے بی آر فلم کی دو اور فلموں میں بھی رہس سے کا سایا کہانی پر تھا یہ فلمیں تھی ہمراز اور گم رہا لیکن ان فلموں کا شمار سسپنس فلموں میں نہیں ساماجک فلموں میں ہوتا ہے بہرحال فلم قانون کی طرح فلم اتفاق میں بھی کوئی گانا نہیں تھا ہندی فلموں اور گانوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے لیکن یہ بھی سچے دوستو کہ گاہے بگاہے گیت رہیت فلمیں بنی ہیں اور کامیاب بھی ہوئی ہیں دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فلموں کی شوٹنگ سلسلے وار یا کرم بد طریقے سے نہیں ہوتی کئی بار بعد کے درش پہلے شوٹ کیے جاتے ہیں اور شروع کے سین آخر میں کرنے پڑتے ہیں لیکن فلم اتفاق کی شوٹنگ کے دوران ایسا نہیں ہوا فلم کی شوٹنگ شروع سے آخر تک کہانی کے حساب سے کی گئی چونکہ شوٹنگ کرم بد طریقے سے چل رہی تھی اس لئے کلاکار بھی اپنے رول میں اور زیادہ گہرائی سے ڈوبتے چلے گئے صرف ایک ہی سیٹ پر بائیس دنوں میں فلم اتفاق کی شوٹنگ پوری ہو گئی یہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو دوستو کچھ برس پہلے آنے والی منوج باجبی اور ارمیلا ماتونڈ کر کی سسپنس فلم کون اتفاق سے ہی پریرت تھی نرماتا نردشک رام گوپال ورما کی فلم کون کی پوری کہانی ویسے ایک رات کی گھٹنا تھی لیکن فلم اتفاق کی کہانی میں کیول مول گھٹنا کو ہی ایک رات میں ڈھالا گیا ویسے ایکشن سسپنس اور ہورر کے لیے رات کا ماحول فلم پردے پر خاصا فٹ بیٹھتا ہے اور نرماتاوں نے اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا ہے لیکن جاگتے رہو اور سولہوں سال جیسی ساماجک فلمیں بھی رات بھر کی کہانی پر بنی ہیں فلم اتفاق میں ابینیتہ افتخار پولیس آفیسر کی رول میں پردے پر دکھائی دیئے اور اس کے بعد افتخار لگ بھگ ہر فلم میں پولیس کی وردی میں آنے لگے بی آر چوپڑا کو افتخار کا نام اشوک کمار نے سجایا تھا لیکن افتخار نے اتفاق سائن کی اور اسی دوران فلم محبوب کی مہندی بھی سائن کر لی دونوں فلموں کی شوٹنگ ایک ساتھ شروع ہوئی مردشک یش چوپڑا کو افتخار سے ایک مہینے کے لگاتار شوٹنگ شیڈیول کی تاریخیں چاہیے تھیں لیکن وہ تاریخیں افتخار صاحب محبوب کی مہندی کے لیے دے چکے تھے مجبوری میں افتخار کو اتفاق چھوڑنی پڑی اور ان کا رول ابھی نیتہ سجن کو دے دیا گیا لیکن کچھ ہی دنوں کی شوٹنگ کے بعد افتخار کے پاس چوپڑا صاحب کا ایک ٹیلی فون آیا ان کا کہنا تھا افتخار صاحب ہماری فلم آپ ہی کریں گے پولیس کی وردی میں آپ ہی فٹ بیٹھتے ہیں فلم ہم آپ کو لے کر ہی پوری کریں گے چاہے ہمیں انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے اس کے بعد افتخار نے ان سے سہیوگ کیا چوپڑا صاحب کے حساب سے تاریخیں ایڈجسٹ کی اور فلم اتفاق میں وہ واپس آ گئے فلم اتفاق ہٹ ہو گئی اور آنے والی فلموں میں پولیس آفیسر کی وردی افتخار پر فٹ ہو گئی پولیس معاف دیجئے کہ آپ کو اس وقت تکلیف دی یہاں دلی پرائے تو نہیں آیا دلی پرائے جی ہاں وہ پادل خانے سے بھاگ نکلائے بھاگ نکلائے نہیں نہیں یہاں نہیں ہے میرا خیال ہے اگر آیا تو سب سے پہلے یہی آئے گا یہی آئے گا گھبرائیے نہیں ہم نے پولیس کے دو آدمی باہر کھلے کر دی آج جب کسان انیس سو انہتر میں بنی فلم اتفاق کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دوں دوستو کہ اتفاق شیرشک سے سن 2001 میں بھی ایک فلم آئی تھی اس نئی اتفاق میں نردشک تھے سنجیک کھننا سنگیت دلیپ سین سمیر سین کا تھا اور کلاکار تھے سنیل شٹی مکل دیو اور انوپما فرما یہ اور بات ہے کہ یہ نئی اتفاق کب آئی اور کب گئی پتہ ہی نہیں چلا ایک بات اور اُلیکھنی ہے فلم اتفاق ہی وہ آخری فلم تھی جسے یس چوپڑا نے اپنے بھائی بی آر چوپڑا کے لیے نردشت کیا بی آر فلمز کے بینر تلے فلم دھول کا پھول سے سن 1969 میں یس چوپڑا نے بطور نردشک اپنا سفر شروع کیا تھا اس کے بعد دھرم پتر وقت آدمی اور انسان اور اتفاق فلم اتفاق بی آر فلمز کے بینر کے لیے ان کی نردشت آخری فلم تھی اس کے بعد یس چوپڑا نے اپنا الگ بینر یس شراج فلم ستھاپت کیا اور فلم نرمان میں قدم رکھا سن 1973 میں بنی داغ ان کی پہلی نردشت اور نربت فلم تھی اس ہٹ فلم کے ستارے تھے راجش خنہ راکھی اور شرمیلا ٹیگو اب چاہے ماں روٹھے یا ماں یارا میں نے چوہا کر لی اب چاہے ماں روٹھے یا بابا یارا میں نے چوہا کر لی اب چاہے سر پھوٹے یا ماں تھا میں نے تیری ہاں پکڑ لی میں نے چوہے نیت دھر لی میں نے ہت کر ہانے دھر لی یاری چھوٹے نہ چھوٹے نہ ہا کر لی تو کر لی یا بابا یا میں نے دھر لی فلم داغ کے بعد یہ شوپلا نے کامیابی کی جو پاری کھیلی وہ ساری دنیا جانتی ہے کبھی کبھی دیوار ترشول کالا پتھر مشال سلسلہ لمحے چاندنی اور دل تو پاگل ہے جیسی ہٹ فلموں کے ذریعے یش چوپلا نے ہندی فلم انڈسٹری میں ایک اتحاس رچا ویسے چوپلا بھائیوں نے اتحاس یوں بھی رچا ہے کہ بی آر چوپلا اور یش چوپلا دونوں ہی بھائیوں کو بھارت کا سرووچ فلم سممان دادا صاحب پھال کے پروسکار دیا گیا اتحاس کا ایسا کیول ایک اور صفحہ ہے جس پر دو بہنوں کے نام لکھے ہیں اسی سممان کے لیے لطا منگشکر بہرحال اب آتے ہیں فلم اتفاق کی کہانی پر فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک قتل سے سشما نام کی ایک عورت کا قتل ہو گیا ہے پولیس آئی ہوئی ہے سشما یعنی الکا دلی پرائے یعنی راجِ شکھنہ کی بیوی تھی اور دلی پرائے الزام کے دائرے میں ہے میسٹر روئی آپ نے اپنی بیوی کا خون کیا ہے یہ جھوٹ ہے میں نے اپنی بیوی کا خون نہیں کیا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں میں بے قصور ہوں بے خطا ہوں اس پیٹر صاحب یہ چھوٹ بولتے ہیں انہوں نے میری بہن کا خون کیا دلی پرائے یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں تو میں تو میں تو میں تو میں تو اسے بیار کرتا تھا میں میں سے روئے خالوش کھڑے رہی ہے میں ان کا بیان لے رہا ہوں لیکن اس کے بیان کا مطلب جو آپ نکال لے رہا ہوں میں چھلو دلی پرائے خود کو بے قصور بتا رہا تھا مگر اس کی مری ہوئی بیوی سشما کی بہن رینو یعنی بندو کا بیان اسے جھٹلا رہا تھا ان کی شادی میری بہن سے پچھلے سال ہوئی تھی میرے بہن ہوئی ایک مشہور پینٹر ہیں شادی کے تھوڑے ہی دن بعد سے دونوں میں چھکڑا رہنے لگا میری بہن کو پارٹیوں میں جانے کا بہت شاک تھا یہ ہر وقت اپنی پینٹنگ میں مصروف رہتے تھے اور اکثر اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتے تھے آج کی رات بھی جب میری بہن کا خون ہو اس سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے رینو نے پولیس کو وہ سب بتایا جو سشما کی موت سے پہلے دلی پرائے اور سشما کی بیچ میں ہوا تھا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے میں کیا کہہ رہی ہوں سنا رہی تم نے تم نے کچھ کہا ہے میں پوچھ رہی ہوں تیار کب ہوگے پارٹی پر چلنا ہے پارٹی کیا بھول گئے سنا صاحب نے آج ہمیں کھانے پر بلایا ہے آج ہماری شادی کی سالگیرہ ہے نا ہاں آرے یاد آگیا تم ایسا کرو تم چلو میں اکیل ہمیں جاؤں گی پارٹی ہماری لیے دی گئی ہے ہماری شادی کی سالگیرہ کی وجہ سے شروعی پیار ہو جا سشما اس وقت میرا جانا بہت مشکل ہے مجھے آج یہ پینٹنگ پوری کرنی ہے پینٹنگ 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 جب دیکھو پینٹنگ تنگ آگئی ہوں میں تمہاری پینٹنگ سے جانے وہ کون سی منھ اس گھڑی سے جب میں نے تم سے شادی کی تھی تمہاری وجہ سے مجھے اپنی دوستوں کے سامنے شرمی نہ ہونا پڑتا ہے زلیل ہونا پڑتا ہے دیکھتی ہوں آج تم کیسے پینٹنگ کرو گی کیا بچے ہی سی بات کر رہی ہو یہ برش مجھے واپس دو مجھے آج یہ پینٹنگ پوری کرنی ہے نہیں دوں گی میں آج تمہیں پینٹنگ نہیں کرنے دوں گی یہ آج کیا ہو گیا تمہیں مجھے یہ پینٹنگ پوری کرنی ہے جب تک یہ پوری نہیں ہوگی میں اس کمرے سے بات نہیں جاؤں گا میاں بی بی کے بیچ میں شروع ہوئی یہ تقرار دیکھتے ہی دیکھتے اگر سے اگر ہوتی چلی گئی ہاتھ مٹ بہت ہے اگر مجھے کچھ ساکھ یا تو تمہارے ٹھیک نہ ہوگا جاؤ مجھے کام کرنے تو جاؤ تم نے مجھے سامنے کیا رکھا ہے یہ دو پڑی کی تصویر کیا مجھ سے اچھی ہے تم سے ہزار گنات اچھی ہے یہ بات ہے اس گھر میں یا تو میرا ہوں گی یا یہ تصویر تم نے میرا ماروہ خون کیا نہیں تم نے میرا خون کیا میں تمہارا خون کیا میں تمہارا خون کیا تمہارا خون کیا رینو نے اپنے بیان میں جو کھٹنا سنائی اس کے مطابق موجودہ حالات دلی پرائے کو قاتل ثابت کر رہے تھے لہٰذا دلی پرائے کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر قتل کا مقدمہ چلا جو رہن ہے یہ جو آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے قاتل ہے مجرم اس نے اپنی بیوی کا خون کیا ہے ہر شہادت ہر بیان ہر ثبوت اس کے خلاف ہے یہ خونی ہے خونی ہے ہاں میں خونی ہوں میں قاتل ہوں میں نے اپنی بیوی کا خون کیا ہے میں نے اپنی بیوی کا خون کیا ہے جو ساکھ میں نے اپنی بیوی کا خون نہیں کیا ہے میں نے اپنی شسمہ کا خون نہیں کیا ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں تو میں تمہارا خون کر دوں گا تم سب لوگوں مار دے لوں گا تم سب لوگوں کو خون کر دوں گا تم سب لوگوں کو خون کر دوں گا اس آدمی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی اسے منٹر ہسپٹل میں بھیج کر پہلے اس کا معاینہ کرا جائے اور اس کے بعد ڈاکٹر کی ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے عدالت کے آدیشہ نسار گلیپ رائے کی دماغی حالت نے اسے پاگل کھانے پہنچا دیا یہاں ڈاکٹر ترویدی یعنی جاگردار کی دیکھ ریکھ میں اس کا علاج ہونے لگا پاگل کھانے میں گلیپ رائے کو انسپیکٹر دیوان یعنی سجید کمار کی دیکھ ریکھ میں رہنا تھا ایک دن پبلک پروسیکیٹور کھننا یعنی مادنپوری ڈلیپ رائے کا حال چال جاننے کے لیے وہاں آئے ڈاکٹر صاحب یہ ڈلیپ رائے کے سچ کچھ پاگل ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اندازہ یہی کہتا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں اپنی بیوی کا بے بقصد قتل قتل سے پہلے اور بعد میں چیخنا چیزانا اور بھڑکنا اس کے خلاف شہادتیں ان سب کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ پاگل ہے جب ڈاکٹر ترویدی نے ستائیس نمبر یعنی ڈلیپ رائے کو انسپیکٹر دیوان اور ایڈوکیٹ کھننا کے سامنے بلوایا تو ڈلیپ رائے نے ایک دم چپی سادھ لے اس کی خاموشی کو توڑنے کے لیے ڈاکٹر ترویدی انسپیکٹر دیوان اور ایڈوکیٹ کھننا تینوں نے اپنے اپنے طرح ان سے کوششیں کی آئیے مسٹر رائے دیکھئے یہ سرکاری وکیلہ سے ملنے آئے ہیں مسٹر رائے آج موسم بہت اچھا ہے کیوں مسٹر رائے لگتا کہ بارش ہونے والی آپ کو کیا خیال ہے مسٹر رائے بارش اچھے لگتی ہے آپ کو مسٹر رائے سنا آج کھل پڑھا ہی بات ہو رہی ہے قانونی کتابوں کو پڑھنے کا بہت شوق ہے اب تک ڈلیپ رائے چپی سادھے ہوئے تھا لیکن کب تک چپ رہے تھا یہ چوڑے بلڑی کا کھیل چھوڑیے مطلب کی بات کیجئے نا مسٹر رائے سرکاری وکیل صاحب آپ کی خیریت معلوم کرنے آئے ہیں یہ میری خیریت معلوم کرنے نہیں آئے یہ جاننے آئے ہیں کہ مجھے کب جل سے جل فانسی کے تکتے بچڑا جا سکتا ہے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ ہم سب آپ کے دوست ہیں مسٹر رائے میرا کوئی دوست نہیں اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ میں باغل نہیں تو مجھے فانسی کے تکتے بچڑا دیا جائے گا اور اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ میں باغل ہوں تو میں ساری زندگی اس باغل خانے کی چار دیواری میں سڑتا راؤں گا تم دوڑا میرے دشمن ہو مسٹر رائے گانون کے پانلی تو نے اپنا کمال دکھا مجھے کادل جہا اور فانسی کے تیاری کر لی پھر دماغ کی ڈاکٹر نے اپنا کمال دکھا کہاں میرا دماغ خراب ہو گیا اور مجھے پانسانے بچ کر دیا اے میری تو یوں بھی موت ہے مسٹر رائے آپ خام خابو باتیں سوچتے رہتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں یہی آرام کیجئے دلی پرائے کروڈ میں جب اپنا آپا کھو بیٹھتا تھا تو وہ لگ بھگ وحشی ہو جاتا تھا ہاں میں تبیہ ٹھیک نہیں ہے میں بیمار ہوں میں ٹھیک بھی کیسے ہو سکتا ہوں کبھی پاگل سے کاتل کبھی کاتل سے پاگل ڈاکٹر سار میں آپ کے سامنے ہار چورتا ہوں پرماعتما کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے ورنہ میں تکریم مار مار کے یہ پاگل کھانے کی دیواریں چھوڑ دوں گا دلی پرائے کی وحشیانہ حرکتیں دیکھ کر ایڈوکیٹ کھننا انسپیکٹر دیوان اور ڈاکٹر تریویدی سب ہی سکتے میں آ گئے ڈاکٹر صاحب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اپنی بیوی کا خون اسی نے کیا ضرور کیا ہوگا مگر پاگلپن کے دورے میں جس وقت اس پر یہ دورہ پڑتا ہے اس سب کچھ بھول جاتا ہے اس غصے میں یہ کسی کا بھی خون کر سکتا ہے ابھی ابھی یہ آپ کا خون کر سکتا تھا میرا بھی خون کر سکتا تھا اچانک پاگل کھانے میں بھگدڑ مچ گئی داپس صاحب داپس صاحب مجھے رائے بھاگ گیا مجھے اسی بات پر کرتا سبی وحشیل صاحب صاحب بھاگ گیا میں اس والوں پر دے گیا جوار میں کیا بھاگ گیا دلی پڑائے کے پاگل کھانے سے بھاگ جانے کی سوچنا جب ریڈیو سے سنائی جا رہی تھی تب ریکھا اپنے گھر میں اکیلی تھی ریکھا یعنی نندا اس نے بھی یہ خبر سنی ہم آکا شوانی کے بمبئی کے اندر سے بول رہے ہیں ایک آبشک سوچنا سنیے آج شام پاگل خانے سے ایک پاگل بھاگ گیا ہے یہ پاگل بہت خطرناک ہے اس نے اپنی بیوی کا خون کر دیا ہے آپ کو چیتابنی دی جاتی ہے کہ اپنے مکانوں کے دروازے کھڑکیاں بند رکھیں اس آدمی کا حلیہ یہ ہے قد پانچ فٹس انچ رنگ گندمی کھڑی ناک داڑھی اور سر کے بال بڑھے ہوئے اور وہ کھادی کا سفید کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں کرتے پر ستائیس نمبر کا پلنا لگا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ریکھا اپنے گھر کے سارے کھڑکی دروازے بند کر پاتی اس نے ایک انجان آدمی کو اپنے سامنے کھڑا پایا سامنے کھڑکیاں تو سمجھ لو زندگی یا مات ریکھا نے بتایا کہ وہ گھر میں اکیلی ہے اس کا پتی جگموہن کلکتہ گیا ہوا ہے دلی پرائے نے گھر کا معاینہ کیا اس نے وہاں جگموہن کی تصویر بھی دیکھی اس کے بعد وہ اس بات سے نشچنت ہو گیا کہ گھر میں سچ مچ ریکھا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اتنی خوبصورت لڑکی کو اکیلے دھر میں درنے لگتا لگتا ہے تم سے جگموہن کپڑے ہیں ہے کیوں میں کب تک یہ پاہ کھانے کے جیلے کپڑے پہنے رہوں گا سو کمرہ کام تم یہیں دھہرو میں لیتے آتی ہوں دھہرو میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا تم اوپر نہیں آتی اکیلا جانے دوں تاکہ تم اوپر جا کے پولیس کو ٹیلی فون کر سکو اوپر کوئی ٹیلی فون نہیں میرا یقین کرو میں تمہارے ساتھ اوپر جاؤں گا میں تمہارے اپنے بیڈروم میں نہیں جانے دوں گی کیوں کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہارے بیوی کے کمرے میں جائے بیوی کے نام مٹ لو بیوی کا نام سنفری تم فاغل کی ہو جائے سکھان کی بات مٹ کرو چول کپڑے لے گئے ڈلی پرائے کے لیے جب ریکھا اپنے پتی کے کپڑے لانے گئی تو آلماری میں اسے اپنے پتی کا ریوالور نظر آیا اس کے پہلے ہی ڈلی پرائے نے جھپٹ کر ریوالور اس کے ہاتھ چھین لیا ڈلی پرائے پاگل خانے کے کپڑوں میں نہیں رہنا چاہتا تھا اسے کپڑے بدلنے تھے ریکھا نے اپنے پتی جگبوہن کے کپڑے اسے دیتے ہوئے سلاح دی کہ وہ اوپر جا کر کپڑے بدل لے لیکن ڈلی پرائے اس کی چالا کی سمجھتی ہے تو مجھے پاگل سمجھتی ہو میں اوپر جاؤ اور تم پولیس کو پھون کر دو نائے کپڑے یہ پہ بدل لاؤں میں نہیں سامنے کیچھے سنو جب تک میں کپڑے بدلتا رہوں تم پاتے کرتی رہو پاتے؟ سوڑ 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 میں تمہاری طرف پاگل نہیں ہوں بیٹس بڑ کرو بھو بھوڑ دیگری جب سے تم اس گھر میں آئے ہو میں برابر سوچ رہی ہوں میں نے کون سے باپ کیے سے جن کا بلیئے پھر ملک اب تم کسی اور کے گھر کیوں نہیں گئے اسی گھر میں کیوں چلے آئے تم نے ابھی تک یہ بھی تو نہیں بتا ہے کہ تم جاؤ گے کب جب موقع ملے گا چلے جاؤں نہ موقع ملا تم نہیں جاؤں گے ریکھا دلی پرائے سے بہت گھبرا رہی تھی اسے جیسے ہی موقع ملا اس نے پولیس کو ٹیلی فون کیا پولیسیاں پھر چلا کی میں تم پر بھروسہ کرنے ہی کوشش کرنا اور تم میں یہ ٹیلی فون ہوں نہیں ایسا مد کرنا مد کرنا ہے لوگ ٹیلی فون کریں گے ٹیلی فون نہ ملا شکایت کریں گے ٹیلی فون کمپنی کے لوگ آ جائیں گے ٹیلی فون کو ہاتھ لگا ابھی یہ تنا تنی ادھر چل ہی رہی تھی کی دروازے پر کول بیل وجی سرور پولیس ہوگی خبردار اگر میرے بارے میں ایک لفت بھی کہا اگر کہا تو یہ گھلی تو ہر سینے کے پار ہوگی کون ڈاکٹر ترری ڈاکٹر ترری ڈاکٹر ترری ڈاکٹر کیوں ریخہ انسپیٹر دیوان ڈاکٹر جیگموھل ڈاکٹر جیگموھل ریخہ جیگموھل ہے گر میں جی نہیں وہ کلکٹے گئے ہوئے کل واپس آنگے تم اکیل ہو گر میں جی ہم یہ دروازے کھڑکیا تو بن ہے نا کیوں پاگل خانے سے پاگل بھاگیا ہے بہت خطرناک آدمی اس سے اپنے بیو کا خون کر دیا درا خوشیہ رہنا ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں کچھ نہیں وہ UD اپنے خانے زہ ی. پاکپ نےـ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کہ کر redu ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ورہم ڈاکٹر صاحب میروی� hallway سوچیا ریکھا بہتی کے پاس تو ضرور ہوئے گا جا کے لے لیتی جرمون نہیں آیا کرکتے تو ابھی تک واپس نہیں ہے اے مردہ بھی خرابی ہے ایک باری کروں بات جاتے سے واپس بڑھتی نہیں میں کی کرنا اسی کرلو گل دودھ رسولی میں ہی ہونا اب پیری جا کے لے لیتی ہوں لے لیتی بچتی تو نہیں بیچو میں لکھ جاتا کرلو گل میں کل لیتی کیا کراؤں گی چلو چل کر گل باتاں کریں گی چلو یہاں سے سب کچھ ہے دودھ بھی ہے سیس بھی ہے مگومر بھی ہے میرے مننے کو تسر پسو سنیا کچھ پابل پابل کھانا تو نز گیا ہے ریڈیا بھی سنیا کھا ریڈیا والے بیڑے جی میں پجان کردن کردے بردے پاگلان دی خبر سنائے لگ گئے جیسے تیسے ریکھا نے اس پڑھوسن کو چلتا کیا دلی برائے اپنے کچھے پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا اور اس نے ریکھا کو ایک زوردہ تھپڑ مار دیا دلی برائے نے ریکھا کو تھپڑ مار تو دیا مگر اسے افسوس بھی ہوا اس نے ریکھا کو دلاثر دینے کی کوشش کی صرف ایک راتی بات ہے صبح ہونے سے پہلے میں یہاں سے چلا جاؤں گا میں چاہتا ہوں اس گش میں جو وقت ہے وہ دوستی میں گزر جائیں تو اچھا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارے ساتھ ہمدرتی کروں یا اپنے آپ سے کیا تو مجھے ابھی تک پاگل سمجھتی ہو نہیں جیسے جیسے رات گہراتی گئی وقت گزرتا گیا گلیپ اور ریکھا کے بیچ اپریچائی کی دھند چھٹتی گئی اور جیسے تھوڑا تھوڑا اپنا پنسہ جھاگنے لگا برا نہ مانو تو ایک بات پوچھو پوچھو تم ویسکی پیتے ہو کبھی کبھی گھر میں ہیں جگمہن پیتے ہیں کان ہے اس علمارے میں نہیں رہنے دو جب جی میں آئے گا پی لوں گا تم جاؤ اوپر آرام کروں میں یہی سوچاؤں گی جاں جاں کھا سو سو فی پر سو فی پر ساری رات ہم دلی پرائے اور ریکھا کے بیچ پیدا ہونے والا یہ اپنا پن کچھ قدم اور آگے بڑھا تو میں اسے ڈر نہیں لگتا اب نہیں لگتا جی چاہتا ہے تمہارے تصویر بنا دوں تمہارے بیوی کیسی تھی بہت خوبصورت تمہیں پسند تھی بہت پسند تھی میں اس سے بہت پیار کرتا تھا تم تم بھی تو جگمون سے پیار کرتی ہو جگمون وہ مہینے کی بیس دن بہت رہتا ہے اور میں میں یہاں کیلئی بڑی بستر پر گھر وٹیں بدلتی رہتی ہوں تو پھر تمہیں اس سے شادی کیوں کی رجدی ہو جانے کے بعد ہی بتا چلتا ہے فٹ رجدی تھی آدھی رات گزر چکی تھی دلیپ آنکھیں موندے سوفے پر ادھلیٹا سا تھا اسے سویا ہوا جان کر ریکھا کمرے سے باہر چلی گئی لیکن تب ہی دلیپ جاگ گیا اسے ریکھا کو وہاں نہیں پایا تو یہاں وہاں ڈھونڈا اس کمرے سے اس کمرے تک ریکھا تو نہیں ملی اسے ملی باتھروم میں ریکھا کے پتی جگمون کی لاش دلیپ کی چیخ سن کر گھر کے باہر تینات انسپیکٹر دیوان سچیت ہوا اور بھی تر چلا آیا مرسی جگمون آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں کیوں؟ یہاں کسی کے چیخ نہیں کی آواز سنائی دی تھی کیا مرسی جگمون واپس آگئے گئے؟ نہیں تو پھر آواز کس کی تھی؟ کسی کے بھی نہیں آپ کو شاید دروکہ ہوا ہوگا آپ کہہ ہاں سوڑے تو سو رہی تھی؟ جی ہاں میرے پتی آنے والے تھے بیٹھو میں گھنٹی سنائی نہیں دی تھی اس لئے میں یہیں سو گئے یہ کمرہ کیا ہے؟ کچھن وہ کیا ہے؟ بیٹھو میں دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا نا میرے پتی گھر پہ نہیں ہے آپ کو میرے بیٹھو میں نہیں آنا چاہی انسپیکٹر تو چلا گیا لیکن دلیپ اب ریکھا کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہا تھا انسپیکٹر چلا گیا انسپیکٹر چلا گیا کیسے تعلی تم نے اس کو تعلیم تعلیم کیا مطلب؟ گھر کی تلاش نہیں لیا اس لیا کیوں لیتا؟ ایک ملک کی آواز سنی تھی نا میری آواز میری آواز میری چھکری کی آواز؟ اس کی کانوں کو دھوکہ ہوا تھا اس کی آنکھوں کو بھی دھوکہ ہوا تھا تم کیا کہہ رہے ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس نے تمہارا باتھروم نہیں دیا باتھروم کیوں دیکھتا؟ کیا ہے باتھروم میں؟ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زلیل آواز مجھے مانے کی حمد کہتی تمہیں میں چاہتی تو تمہیں گرفتار کروا سکتی تھی مگر میں نے اس بیٹھروم کو بیجن سے کانی نہیں دیا دروازے کے سامنے کرے اس پر بچایا تم گروہ جانے بچایا پیاب کو بچایا انسپیکٹر اگر بیڈروم تک آ جاتا ہے تو باتھروم میں ضرور جاتا باتھروم کے دلالہ کھنا تھا باتھروم، باتھروم، چاہتا ہے؟ میں پرک نہیں رہا ہوں اصلیت پیان کر رہا ہوں باتھروم میں چگم ان کی لاش ہے تیرا مرہ ہوا پتی پڑا ہے جو باکواز کرے ہو دلی پرائے ریکھا کو لے کر باتھروم میں گیا لیکن وہاں جگمہن کی لاش نہیں تھی لاش کہا غائب ہو گئی سویم دلیپ کو اب اپنی دماغی حالت پر شک ہونے لگا اسے لگا وہ سچ مچ پاگل ہے میں اس کی لاش دیکھتی اپنی آنکھوں تو اس کی لاش دیکھتی تم نے سچ نہیں دیکھا تم پاگل ہو جب سے تم نے اپنے بیوی کا خون کیا ہے اس کی لاش دیکھتی ہے لاش تمہارے دماغ پر خوابی ہو گئی یہ کچھا گئی ہو تم جہاں بتا تیروں بات میں لاش دکھائی دیکھتی ہے ورنہ کہیں کوئی لاش نہیں کہیں کوئی خون نہیں ہوا یہ سب تمہارا وہم ہے تصور ہے کلپنا ہے تمہاری شاہد 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 تم ٹھیک ہے رہی ہو میرا کلپنا ہے میرا وہم ہے میں چیتے میں سپنے دیکھتا ہوں میں بھاگل ہو گیا بھاگل ہو گیا تمہیں بہت اچھے لیکن تمہاری دماغی حالت ابھی ٹھیک نہیں شانت ہو جا مت حلکان کرو اپنے آپ کو مجھے 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 معاف کر دو میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے میں نے تمہیں مارا ہے میں پاگل ہو گیا جہدی تھی پاگل پن میں میں اپنی بیوی کا خون کر دیا آخر دلیپ نے دیکھا کہ گھر سے چلے جانے کا فیصلہ کیا اچھا مسیر جڑوان آپ سے یہ رکھ سک لینے کا برک نہ کریں کیا میں آپ کے لئے کچھ کر سکتے ہیں جو کچھ بھی ہو گا ہے میں اس کے لئے بہت شرد دلتا ہوں آپ مجھے مارک کر دیں گے میں نے یہی بہت ہے کہاں جائیں گے کہیں گے چلا جاؤں جہاں قدم لے جائیں گے لیکن میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتا ہوں پتنی کا کون پولیس پاگر خانہ ڈاکٹر تمہارا گھر ایسا لگتا چاروں طرف دھوائیں دھوائیں میں اس دور سے بہت دور جانا چاہتا ہوں میرا تھم کھٹا ہے میں اسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں ران سے ساس لے سکوں جہاں سے اپنے باروں میں سوچ سکوں دلی پریکھا کے گھر سے جانے ہی والا تھا کہ ڈاکٹر ترویدی آ گئے اور اسی وقت آیا ایک ٹیلی فون موسیقی 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 جی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ خود ہونے کل جوپیر کے جہاز پچھا آئے ہیں وہ تو ابھی یہاں نہیں پہنچے جی ہاں جگمون ابھی یہاں نہیں پہنچے بڑی عجیب بات ہے کیا بات ہے بیٹی جا تنکتی سے فرمتی مینیجر کا پھول تھا وہ کہتے ہیں جگمون یہاں واپس آگئے ہے واپس آگئے ہاں فون پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر تریویدی کو چھپے ہوئے ڈلیپ رائے نے بھی سنا اور پل بھر میں ہی اس کے سامنے جیسے رہش کے کئی پردے کھل گئے وہ پردے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا مالو ہوتا وہ پھر نکل گیا ہے کھرکی توڑ کر بھاگ گیا مالو ہوتا ہے مالو ہوتا ہے کو ٹ٥ ڈلیپ رائے ڈلیپ رائے بھول ہے شاید شاید آپ چین فرمائے میں پھر عجلی رہو میں ہدا پھر انگیوں گا نہیں آئے گا تو پاکر آپ نے مینک گولیا ہے لیکن کھا لو اور آم سے چل رہا مجھے 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 پہلوں ہمیں بلائے گا پلس کو میں بلاؤں گا کمی زلیل عورت اب مجھے یقین ہو گیا باتروم میں جگمون کی لاسی جگمون کلکتہ سواب تھا گیا تھا تُنہے اس کا خون کیا ہے کیوں کیا ہے کس نے کیا میں نہیں جانتا ہوں لیکن تُنہے اس کا خون کیا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں مانو تمہیں سب کچھ مانو ہے تم ریڈیو پر سن چکی تھی کہ پاگل خانے سے ایک پاگل بھاگ کیا ہے جب میں اس گھر میں تاخل ہوا تم نے سوچا اب میں اپنے پتی کے خون کا عزام اس پر نگا سکتی ہوں اس نے تم نے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے میری اکل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی مجھے شیشے میں اتارنا چاہا اگر تم چاہتی تم بھاگ سکتی تھی جب ڈاکٹر اور دیوان اس گھر میں آئے تم انہیں بتلا سکتی تھی لیکن تم نے تم نے ایسا نہیں کیا تم نے یہ ظاہر کیا کہ تم مجھ سے ڈری ہوئی ہو لیکن وہ ڈر نہیں تھا وہ تمہاری چال تھی بتاؤ وہ لاش کھا ہے یہاں کوئی لاش نہیں تھی تم پاگل ہو تم نے اپنے بیوی کا خون کیا ہے نہیں نا میں پاگل ہوں نہ میں اپنی بیوی کا خون کیا ہے اس گھر میں قتل ہوا ہے اور وہ لاش میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی معصوم بے گناہ اس خون کے الزام میں پکڑا جائے کیونکہ میں جانتا ہوں ارے میں جانتا ہوں اس کی حالت کیا ہوتی ہے میں سب تک اس گھر سے نہیں جاؤں گا سب تک اس بات کا پیسنا نہ ہو جائے ٹکاسل کون ہے اب دلی پرائے کو ڈاکٹر ترویدی اور انسپیکٹر دیوان سے بھی ڈر نہیں تھا اس لیے یہ سچائی اس نے ان دونوں پر بھی ظاہر کر دی میں یہاں ہوں خبردار جاہو وہی کھڑے رہنے تو کولی مار تمہا رائے پاگل پر مت کرو میں پاگل نہیں ہوں آپ لوگ سب ہمیشہ مجھے پاگل سمجھتے رہے میرا یقین کیجئے داکٹر صاحب میں پاگل نہیں ہوں صرف بدنصیبی کا شکار ایک کے بعد ایک حالات میرے خلاف ہو جائے میں اپنے گھر سے عدالت عدالت سے پاگل کھانے پاگل کھانے سے پیسے جگمہن کے گھر تک پہنچ گیا عدالت اور پاگل کھانے کی تینچوں گوا وہ آپ سب جانتے ہیں اگر گھنگوان نے ساتھ دیا داکٹر صاحب تو میرے گھر سے عدالت کی کہانے بھی ساتھ ہو جائے گی اس وقت اس وقت میں پاگل کھانے سے لے کر مسیر جگمہن کے گھر تک اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا میں آپ سب کو بتلا جیتا ہوں اس کے بعد جو جیمائی کیجئے چاہے مجھے فانسی کے تکتے بچڑا جیجئے چاہے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پاگل کھانے میں بند کر دیجئے جوکٹر صاحب اسے پکڑ لیجئے یہ پاگل ہے اس نے مجھے پاگل بنا دیا یہ آپ دونوں کو پھر پاگل بنا دے گا دیوار جیسے میں باثروں میں پہنچا میری سانس نیچے کی نیچے اوپر کی اوپر لے گا یہ پاگل ہے اس کا دماغ خراب ہے اس کی کسی باغ کا یقین نہیں پیچھے مسٹر روائ آپ کی سانس نیچے کی نیچے اوپر کی اوپر کی اوپر کیا رہ گیا کیا دیکھا آپ نے جگمہن کی لاش جگمہن کی لاش نہیں نہیں کی کیسے ہو سکتا ہے میں نے جگمہن کی لاش اپنی آگوں سے دیکھئے میرا یقین کیجئے آگیوان باتھوں گی ڈاکٹر صاحب جگمہن کی لاش اب بانے لاش وہاں تھی اب نہیں ہے کیا کیا چاہ رہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں یہ سب اس کا بہت بہت تصوری کلپنا سے میں بھی اسے کلپنا سمجھتا تھا ڈاکٹر صاحب لیکن جب آپ یہاں آئے اور ٹیلپون پر بات ہوئی کہ جگمہن کلکتے سے واپس آگیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا جگمہن اس گھر میں آیا تھا اور اس کا خون یہاں پر ہوا ہے کب میں نے سوچا اگر میں یہاں سے چلا گیا تو کوئی یہ بتلانے والا نہ ہوگا کہ لاش یہاں پر تھی کیونکہ اس کا چشمدید گواہ صرف میں تب میں نے فیصلہ کیا اپنی جان پر کھیل جاؤں گا لیکن اس گھر سے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس خون کے ارزار میں دوسرا کوئی بے گناہ جوی پکڑا چاہے مستر روائے یہ کیا جنور بھوتوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں آپ اور آپ چاہتے ہیں کہ ان سورے گن بھی کر لیں لاش کے پاؤں نہیں ہو تو مستر روائے جو چل کر باہر چلی جائے اگر آپ نے لاش دیکھی تو بتائیے کہاں ہے اور ٹھیک اسی سمیں ایک لاش کے ساتھ انسپیکٹر کروے گھر میں داخل ہوئے لاش یہاں ہے مستر جگمہان آپ ذرا شناس کے لیے آئیں گی جگمہان جگمہان یہ تھی نے کیا کیا تم مجھے چھوڑ کر کانچ چلے گئے تجھے کس نے مارا ہاں یہی ہے وہ لاش نے میرے پاہ دور پر دیکھا تھا دواغر صاحب یہی ہے وہ پاپی میرے پتی کا خون تو نے کیا ہے یہ چھوٹ ہے سرا سرا چھوٹ ہے یہ عورت چھوٹ بول نہیں ہے چھوٹ یہ نہیں آپ بول رہے ہیں اگر اجازت ہو تو میں اس معاملے میں کچھ کہوں بولیے آپ دلی پرائے کو تو جانتے ہیں جانتا ہوں یہ اپنی بیوی کا خون کے الزام میں پکڑے گئے تھے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں پاگل کھانے بھیج دیا گیا تھا مجھے معلوم انسپیکٹر صاحب میرے خیال میں ایسا ہوا ہوگا دلی پرائے جب پاگل کھانے سے بھاگا اور چھپنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ رہا تھا راستے میں اسے جگموہن مل گیا جگموہن نے ریڈیو پر اس کا حلیہ اور نام سن لیا تھا جگموہن نے دلی پرائے کو دیکھتے ہی پکڑنے کی کوشش کی اور اسی ہاتھا پائی میں دلی پرائے نے جگموہن کا خون کر دیا انسپیکٹر صاحب انسپیکٹر صاحب میں اس عادلی کو زندہ کبھی دے گئے نہیں ہے پہلے بار اس کی لاش دیکھی تھی وہ بھی اس گھر میں اس باتروم میں لاش یہاں پڑتی میں نے گھر سے بھانگنا چاہا دروازہ تک پہنچا گھنٹی پچھے اس سے پہلے میں اس سے کچھ بات کر سکو میں نے کہا جا کے دروازہ کھولو میں بیڈروم کی طرف بھانگا جا کے چھپیا دروازہ کھلا ایک آت پیارا آپ اسے بات اٹھوئے دونوں کچھنا گئے کچھن سے باہر میں سے جگمون آئی آکر میرے سامنے کھڑے ہوگئے مسٹر روہ جو آدمی یہاں آیا تھا آپ اسے جانتے ہیں جانتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی یہ ہے میں جبھی یہاں آیا ہوں دکٹر تریویدی کی ساتھ آیا ہوں انسپیکٹر صاحب میں مسٹر جگمون کو جانتا ہی نہیں پہلے بار دکٹر صاحب کے ساتھ دیکھا تھا انسپیکٹر صاحب دیوان یہ آئے تھے میں انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مسٹر جگمون جھوٹ بول رہی ہے انسپیکٹر صاحب یہ دیکھئے قاتل کا بیان آپ سن چکے مقتول کیا کہتا ہے وہ بھی سنیے مننے والی کی مٹھی میں قاتل کا نام اور پتا سب موجود ہے یہ دیکھئے ستائیس نمبر کا بلہ ڈاک صاحب یہ پاگر خانے کا بلہ ہے جو دلی پرائے کے کمیز پر لگا ہوا تھا جب وہاں سے بھاگا تھا انسپیکٹر صاحب یہ بلہ مسٹر جگمون کے ہاتھ میں اس وقت آیا ہوگا جب دلی پرائے نے جگمون کے اوپر حملہ کیا ہوگا اور دونوں میں ہاتھ آپ آئی ہوئی ہوگی حالات دلی پرائے کو ایک بار پھر قاتل ثابت کر رہے تھے مگر اس نے اپنا دماغی سنتولن کھویا نہیں وہ اپنے بیان پر قاہم رہا اور اس بار تقدیر نے اس کا ساتھ بھی دیا ایک سگرٹ لائٹر دلیپ کا مددگار بنا کیا آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس گھر میں اکیلہ کبھی نہیں آئے آئے سوچ سمجھ کے جواب دیجئے میں نے کہہ دیا کہ میں اکیلہ یہاں کبھی نہیں آئے آپ بھول رہے ہیں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کل شام جب میں پاگل کھانے سے بھاگ کر یہاں آیا تھا آپ پہلی بار ڈاکٹر ترویدی کے ساتھ آئے تھے اور دوسری بار اکیلے کسی کی چیک سننے کے بعد میری چیک یہ سب آپ کا وہم ہے یہ میرا وہمی ہے آپ کی بھول ہے اپنی آد داشت پر زور دیجئے آپ نے یہی کھڑے ہو کر مسی جنگون سے باتیں کی تھی اور یہی کھڑے ہو کر آپ نے سکر چلا تھا یہ سب آپ کا پاگلپن ہے یہ لائٹر میرا ہے جب آپ اکیلے یہاں پر آئے تھے آپ نے اپنا سگرٹ اسی لائٹر سے جلایا تھا اور اتفاق سے آپ نے ساتھ لے گا تھے اسی اتفاق کو میں بنگوان کا انصاف کہتا ہوں مستر روئر اس لائٹر میں ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ کہتے ہیں یہ آپ کا ہے یہ لائٹر مجھے میری سالی نے دیا تھا سگرٹ لائٹر کی پہچان کے لیے رینو کو بھی وہاں بلوایا گیا انسپیکٹر صاحب آپ نے انہیں پکڑ لیا بہت اچھا کیا انہیں بلکل نہ چھوڑی کبھی مت چھوڑی مستر اینو یہاں ایک اور خون ہو گیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی مستر روئی نے کیا ضرور کیا ہوگا یہ کسی کا بھی خون کر سکتے ہیں اس طقل کا یہ لائٹر ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس مقدمے پر یہ لائٹر بہت کچھ روشنی ڈال سکتا ہے آپ اس کے بارے میں کوئی جانتی ہیں چلو بھول ہے اس لائٹر کو میں پہچان دیا ہوں یہ لائٹر میں نے انہیں اس روز دیا تھا جس رات انہوں نے میری بہن کا خون کیا تھا ثبوت ثبوت یہ ہے اس پر میرا نام لکھا ہے اتلاف فروم آر آر کا مطلب ہے نو آر کا مطلب ہے ریکھا یہ مجھے دیکھا نہیں دیا کیوں ریکھا ہاں میں نے دیا تھا آپ نے تو کہا تھا یہاں آپ نے بہت دار سے کری تھا ہاں ہاں میں اسے ماندھا اب پولیس آفیسر کروے کا بھی ماتھا تھنگا اب تک ایک دوسرے سے اجنبی کی طرح پیش آنے والے انسپیکٹر دیوان اور ریکھا کا یہ برطاو انہیں شک میں ڈال گیا انہوں نے تحقیقات کو آگے بڑھایا آپ پھول رہے ہیں ابھی ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ مسٹر جگمہن کو نہیں جانتے پھر دو اجنبیوں میں یہ پیار محبت اور توفے تحائف کی بات کہاں سے آگے ہیں آپ کہنا کہہ ساتھ ہیں میں آپ کو مطلب نہیں سمجھ مطلب میں ابھی سمجھاتا ہوں مسٹر دیوان وہ کہانی جو مسٹر روئے سے شروع ہو کر مرہوم جگمہن تک پہنچتی ہے اسے ایک اور طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے آپ کے اور مسٹر جگمہن کے تعلقات تھے انسپیکٹر شکتا سنتی جائیے آپ کے اور مسٹر دیوان کے تعلقات تھے مسٹر دیوان کو شاید اس بات کا شک ہو گیا تھا کل شام جب وہ اچانک گھر آئے اتفاق سے مسٹر دیوان وہاں موجود تھے انہوں نے آپ دونوں پر ایسی حالت میں دیکھا کہ ان کا شک یقین میں بدل گیا دونوں میں جھگڑا ہوا اور مسٹر جگمہن مارے گئے یہ جھون ہے مسٹر دیوان اس وقت باہر اتنا اندھیرہ نہیں تھا جو آپ کے گناہوں کو چھپا لیتا اس لئے لاش کو اٹھا کے باتھروم میں چھپا دیا گیا اور یہ تیپ آیا کہ راز کے اندھیرے میں آپ کے لاش کو اٹھا کے ٹھکانے را دیا جائے اس سے صاحب ظاہر ہے کہ جگمہن کا خون مسٹر جگمہن اور دیوان نے مل کے کیا اپنی پول اور سچائی کو کھلتے ہوئے دیکھ کر انسپیکٹر دیوان اپنی اصلیت پر اتر آیا اور اس نے پسٹول تان لیا خبردار جو کوئی آگے بتا ایک ایک کو پھون کر رکھ دوں گا انسپیکٹر دیوان کو پکڑنا اتنا آسان کام نہیں جتنا تم سمجھتے ہو کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو گولیں مار دوں گا یہ پسٹول کیا دکھاتا ہے مجھے دادے میرے گناہ ہوگی میں اپنے باپ کے ہاتھ سے مہیں چھو تو اچھا میرا گناہ تو ہے تو ہی مجھے بڑھا گولیں کی نہیں کھلاتا میں دیکھتی جناس کھلات پولی سے پارڈار کو دیکھتی جناس دیوان تم نے پولیس کی باعثت بڑھتی کو بدنام کیا ہے میں کوشش کروں گا تمہیں سکت سے سکت سزا دل با سکو سا غیام مجھے مستر روائر میں آپ کی حمد کی داد دیتا ہوں اس کے باوجود بھی کہ آپ کا اتنی مصیبتیں پڑیں آپ نے ایک اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے قانون کی مدد کی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو فوراں بری کر دیتا آپ انہیں کیسے بری کر سکتے ہیں یہ تو میرے بہر کے قاتل ہیں نہیں مسترنو یہ قاتل نہیں ہے صرف حالات کا شکار ہے پہلا خون جس میں یہ پکڑے گئے اس وقت ہوا جب یہ اس کمرے سے باہر جا چکے تھے جس میں قتل ہوا اور دوسرا خون اس وقت ہو چکا تھا جب یہ اس کمرے میں داخل ہوئے اور دونوں ہاتھ ساتھ کے پیچھے ایک عورت تھی عورت؟ جی دوسری مرتا میسیس جگمہن اور پہلی مرتوا ہاں میں؟ کیا کہہ رہا؟ آپ کا کمرہ دلی پروئر کے کمرے کے برابر تھا آپ وہاں موجود تھیں پھر بھی آپ نے اپنی بہن کو بچانے کی کوشش نہیں کی میں ڈر گئی تھی آپ دری نہیں موقع کا فائدہ اٹھانے چاہتی تھی جب دلی پروئر آپ کی بہن میں جھگڑا ہوا اور وہ اسے ڈھککہ دے کے باہر چلا گیا آپ نے کمرے کے اندر جا کر اس کا غلط ہو گیا میں اس کمرے میں کبھی کہ ہی نہیں تھی یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ دلی پروئر دونوں ہی قتل کے الزاموں سے گھیرا اور پھر دونوں ہی میں بے قصور ثابت بھی ہوا سوشمہ کی قاتل تھی رینو اور جگموہن کی ہتھیارین تھی ریکھا رینو گرفتار کر لی گئی مگر ریکھا اس نے خود کو گولی مار لی اس نے اپنے پاپ کا پراشت کر لیا ہے ہمارا ضمیر گناہ کرنے سے پہلے جاک جایا کرے زندگی ٹھہر گئی یہ لوگ ٹھہر گئے مگر وقت کبھی نہیں ٹھہرتا گناہ و سزا کا یہ سلسلہ یوں ہی خائم رہتا ہے ممکن ہے مجرم انسان کے انصاف سے بچ جائے مگر بھگوان کے انصاف سے کبھی نہیں بچ سکتا بی آر چوپڑا نے ہمیشہ فلموں کو کسی سندیش یا کسی سامجک سوچ کو دھیان میں رکھ کر بنایا ہے سو سسپینس، تھرل اور مرڈر مسٹری سے گھری ہوئی اس کہانی میں بھی یہ فلسفائی سندیش دیا گیا اور فلم پوری ہو گئی سن 1969 میں بنی فلم اتفاق کو دو فلم فیر ایوارڈز ملے ایک یش چوپڑا کو بیسٹ ڈائریکٹر کے لیے اور دوسرا ایم اے شیخ کو بیسٹ ساؤنڈ ریکارڈنگ کے لیے باقی اتفاق ایک اچھی فلم تھی اس لیے کامیابی کا ایوارڈ اسے دیکھنے والوں نے باکس آفیس پر ٹکٹ خرید خرید کر دیا فلم اتفاق کی باتیں پوری ہوئی دوستو ان باتوں میں جو جانکاریاں آپ نے سنی ان کے لیے دھنیواد دیجئے اشوکاییر کو جنہوں نے خوجبین کر کے کارکرم کا آلیک تیار کیا کہانی کی کارچھاٹ کر کے اسے چھوٹا پھر بھی مکمل بنانے کی ذمہ داری نبھائی پی کے اے نائر نے اور یہ ساری باتیں جن کی دیکھ ریکھ میں کی گئیں اور جنہوں نے یہ باتیں آپ کو سنائیں ان کا نام ہے لوکیندر شرما اور اتفاق سے آپ کو میرا نام تو یاد ہی ہوگا رینو بنسل تو بس یاد رکھئے اور اگلے سبتہ تک انتظار کیجئے نمسکار بائیسکوپ کی باتیں بائیسکوپ کی باتیں